دین سے یا چھوٹے بچوں سے بڑھنے والوں سے پوچھا گیا بتاؤ بچیوں بتاؤ تم آگے چل کے کیا بننا چاہوگی کوئی کہے گا میں ایکٹر بنوں گا جس میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے بلیں گی کوئی کہے گا میں ڈاکٹر انجینئر بنوں گی یا اسی طرح کوئی کہے گا اور دنیا بھر کی چیزیں وہ ماں سن لیں اپنی بچی کو تربیت کیوں یہ نہیں دی جاتی ہے وہ اپنے زبان سے کہیں میں صحابی جیسی بننے کی کوشش کروں گا حضراتِ گرامی یہ تصور دیجئے ہماری زندگی کا ایکچول سے مستقل اگر کوئی ہے اپنے بچیوں کو صحابیہ جیسے کردار کو اپنا آئے خاتون ہیں اس روح زمین پر پیغمبری کو پیدا کرنے والا پیغمبری کو پیدا کرنے والی کوئی ہے تو خاتون سے اللہ رب العالمین نے رکھا بتاؤ نبیوں کو صلحہ کو معززین کو مکرمین کو شہادہ کو نعابین کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو پیدا کیا ہے خواتین کی کوئی سے پیدا کیا آئے خواتین تمہارا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بہت ملچا رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلا آلہ وصحبه اجمعین اما بعد فَإِنَّا خَيْلَ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دیاز پہ موجود محترم ومعزز علماء اکرام وعمائدین شہر جمعیت اور جماعت کی ذمہ داران اور وہ سامین محترم جو دور دراز کا سفر کرتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اور حاضرین مجلس اور معزز خواتین اسلام اور عزیز بچوں حضراتِ گرامی آج کے اس نننے مننے بچوں کے پروگرام کے اختتام کے فوراً بعد علماء اکرام کے اس پروگرام میں مجھے بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے موضوع پر خطاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ جو ہے جنتی خاتون یہ اتنا خطرناک موضوع ہے اگر عورتوں کی تعریف کر دی جائے تو شاید مرد حضرات چیر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا اسی طرح خواتین کی برائی کر دی جائے تو اوپر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ مرد حضرات بہت خوش محسوس کریں گے حضرات اکرامی موضوع تو اپنا ہے جنتی خاتون اگر بہتر ہوتا کہ کچھ شاید میرے بیس منٹ کا مجھے ٹائم مکمل دیا جاتا تو شاید موضوع کو مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے برحل کوشش یہی کروں گا کہ دس منٹ میں آپ کے سامنے مختصر انداز سے جو باتیں کہہ سکوں آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ حضرات اکرامی اگر اس روئے زمین پر خاتون نہ ہو تو پوری زمین کی رنگینیاں اور پوری زمین بنجر سی نظر آئے گی اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب حضرت عادم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور جب اکیلے تنہا آدم علیہ السلام جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے اس وقت ماحول اللہ رب العالمین نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام سے اکیلی زندگی نہیں ہو پائے گی اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ دیا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوہ علیہ السلام کو پیدا کیا جائے تاکہ جنت کی وہ ہریالی جنت کی وہ رونقیں میاں بیوی ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور حضراتِ گرامی اس وقت کے کلچر کو ہم جب دیکھتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں کہ ہر جہانب جب پاکستان کا یہ نعرہ جب کچھ خواتید نے یہ آواز اٹھائی ہمارا جسم ہماری مرضی ہے اور وہی جب ترکی کے کچھ خواتین اپنی بے حیائی پر سڑکوں پر اترنے لگے اور اسی طرح بہت سارے ایسی کنٹری کے میرے پاس مثالیں موجود تھیں جس کے بارے میں اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان نکل چکا ہا جب عورتیں بے حایہ ہو جائیں عورتیں بے پردہ ہو جائیں تب ہر چیز کرنے پر تلے جاتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے کئی مناظر دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی جہاں پر شرک و بدعات تو انتہائی کو پہنچ جاتا ہے لیکن سیلاب اور زلزلے کا سسٹم ان علاقوں پر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے جہاں پہ اور یعنیت کا سسٹم شروع ہو چکا ہوتا ہے حضراتِ گرامین میرا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان فرمایا کُلُّ نَا مِن بَنِ آدَم چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں سب کے سب آدم علیہ السلام سے ہیں یہ چیز جان لیجئے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اٹھارہ فسلیاں رکھی ہیں اور مردوں کو سترہ رکھی ہیں اور اس میں ہی عورتوں کی فضیلت بڑھتے جا رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا مقام و مرتبہ بلکل کمزور ہے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے مَنْ عَمِنَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ وَأُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَا فَنْطَيِّبًا نیک و کار عورتیں چاہے مرد ہوں نیک و کار کا عمل کرنے والے انسان چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں اللہ رب العالمین نے نیک و کار انسانوں کے لئے نَلَّحْيَنَّهُ حَيَا فَنْطَيِّبًا کا ذکر کیا حضراتِ اگرامین اگر ہم عورتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس روئے زمین پہ بھیجا اور اتنا ہی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون محفول میں اٹھ کر یہ سوال کرتی ہے نبیوں کا تمام سلسلہ اللہ رب العالمین نے مد حضرات پہ رکھا ہے سوال ان کا کتنا خطرناک تھا کہ وہ عورت سوال کرتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کا مقام و مرتبہ اتنا گرا دیا ہے ایک طالبہ تھی ایک سٹوڈنٹ تھی وہ سوال کرتی ہے کہ ہر نبی جو بھی بنے ہیں وہ مرد ہی کیوں ہیں اور قیمے کیوں نہیں ہیں تب اس کا بہترین انداز سے جواب دیا گیا اے خواتین محترم اگر آج کی اس محفل میں خواتین اس تقریر کو نہ سنے ان کا آنہ بھی بیکار سا لگے گا حضرات اگرام خاص کر خواتین اسلام یہ سنے اور محترم خواتین محترم اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا عزاز اور بڑا مکرم محترم اگر کسی کو موقع دے گا خاتون ہے یہی خاتون ہے اس روح زمین پر پیغمبری کو پیدا کرنے والی پیغمبری کو پیدا کرنے والی کوئی ہے تو خاتون سے اللہ رب العالمین نے رکھا بتاؤ نبیوں کو سولحہ کو معزدین کو مکرمین کو شہادہ کو نعائبین کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو پیدا کیا ہے خواتین کی کوس سے پیدا کیا آئے خواتین تمہارا مرتبہ اللہ رب العالمین نے بہت موچہ رکھا ہے یہاں تک اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یاد رکھ لو خواتین کے نیک وکار ان کی عمل کی ایک چھوٹی سی مثال حضرت زبیدہ حارون رشید کی ایک دیوی تھی حج میں جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حجاج اکرام کو پانی پینے کے لئے پانی کی سہولت نہیں تھی اس وقت ایک واقعہ تمام خواتین اپنے ذہن میں رکھیں جو بھی حج عمرے کی زیارت کی ہوں گے وہ ضرور زبیدہ خاتون کی وہ نہریں بھی دیکھی ہوں گی جنہوں نے پانی کا لئے نالے کھدوا دیئے تھے اس وقت زبیدہ اے خاتون نے بلا کر کہتی ہے انجنیروں کو بلا کر کہتی ہے کسی بھی دجلہ سے وہاں تک پانی پہنچنا ہے اس وقت کہا جاتا ہے یہاں سے پانی جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت خاتون یہی کہتی ہے ایک خدال مارو ایک دینار کا برابر انعام دیا جائے گا لیکن ہر صورت میں پانی وہاں پہنچنا چاہیے وہی خاتون جب کہتی ہے کہ انجنیروں کو اس کا پروجیکٹ پیش کیا جائے جب پروجیکٹ پیش کیا جاتا ہے اتنے دینار اتنوں دن حرم ہے اس وقت فوراں پیسے دے دیتی ہے اور آ کر تنہائی میں اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اے میرے رب صرف تجھے راضی کرنے کے لئے ان کے کہنے پر جتنا خرچاتا ہے میں نے دے دیا وقت سے پہلے اے اللہ رب العالمین جنت میں میں میرے لئے گھر مانتی ہوں یہی زبیدہ خاتون کی ایک چھوٹی سے جملے پر اگر ہم دیکھیں حضرت عاصیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ سلطنت میں موجود چار ہزار غلامیں میری قدمت کے لئے موجود ہیں اے رب کریم میں ان تمام کو لات مار کے نکل رہی ہوں صرف اس وجہ سے رب بلی لی بیتن عندک فی الجنہ اے میرے رب یہ سرداری یہ سلطنت فرعون کی شاہی تقتد میرے پاس ہے چار ہزار نوکریں میرے پاس ہے اے میرے رب رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ میرا مطالبہ صرف یہی ہے جنت میں میرے لیے ایک مقام ہو ہائے خاتین اسلام اگر آپ سوچنا شروع کریں اللہ رب العالمین نے خاتون کو اتنا معزز اور محترم مقام دیا ہے اگر کہا جائے اس روئے زمین سے ماں سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ ہے ہرگز نہیں اگر مرتبہ ہے تو ماں کا درجہ ہے اس حدیث کو بھی آتیجئے جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جہاد کے لئے موقع کی تلاش کرتے ہیں اے میرے رب مجھے جہائے میرے پیغمبر رسول مجھے جہاد پر جانے کی گنجائش دے دیجئے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سوال کیا کیا تمہاری ماں ہے دوبارہ پوچھا گیا کیا تمہاری ماں ہے جب چہتی مرتبہ سوال ہوتا ہے تو باپ کا ذکر ہے اے خواتین اسلام اللہ رب العالمین نے خواتین کا کتنا اچھا مرتبہ رکھا ہے اتنا نہیں اس خواتون کو جو اس وقت سب سے حقیث سمجھا جاتا ہے اس چیز کو بھی یاد رکھ لیجئے جب ماں کے بعد اللہ رب العالمین نے بیوی کا ذکر کیا اس وقت نصیحت اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعصو بالنساء خیرہ اے مدر حضرات جو بھی اپنے نکاح میں لینا چاہ رہے ہیں وہ مدر حضرات استعصو بالنساء خیرہ فَإِنَّكُمْ أَخَدْكُمْ بِأَمَانِ اللَّهِ اس عورت کو تمہارے حوالے اس وجہ سے کیا جاتا ہے وَاللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر اللہ رب العالمین کی عمالت میں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ کِسُوَتُهُنَّا اور یہاں تک کہ جو تم پہنتے ہو جو تم کہاتے ہو اس عورت کو بھی کھلانا ہے بیوی کے ذریعے سے موقع دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ذکر کیا آج ہمارے ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ امائے ہیں امہات المومنین میں سے امائمونہ رضی اللہ تعالیٰ نبی ہیں جب ایک مرتبہ اونٹ پر چڑھنے کی بات آئی تو اونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں نہیں چڑھ سکتی مرد حضرت اس واقعے کو تو تھنڈے دماغ سے سوچیں ہر کوئی جب باہت سے آتا پانی دینے میں اگر بیوی تاخیر کرتی تو ہم بالکل گرم ہو جاتے ہیں اگر کھانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو بہت کچھ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں بچہ پریشان کر دے تو سیدھے سیدھے بیوی پہ مسئلہ آ جاتا ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے باس جہاں مہمونہ کھڑی رہتے ہیں جھک جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مہمونہ اپنا پیر اس ہاتھ پہ رکھو اور میں سہارا دوں گا تم اونٹ پہ بیٹھ جانا اگر اس وقت کی گنجائش ہم کار کا گیٹ بھی نہیں کھولیں گے اگر اس وقت کا کلچر اگر کہا جائے اگر گاڑی میں بیٹھنے میں تاخیر ہو جائے تو ہزاروں الفاظ ہم گنائیں گے لیکن کائنات کے امام احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنے نظروں میں رکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جھک جاتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ شاید ہے قرآن کے صفحات کو آپ کھولتے ہوئے جائیں جب سابن دن قیس اپنی بیوی سے زہار کر کہتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں انتکہ امک آج سے تم میرے بیمہ کے برابر ہو گئی یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے زہار کر لیا تیسرے الفاظ میں آج سے اپنی بیوی سے وہ چھوٹ چھوٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس وقت قرآن کی تاریخ دیکھئے قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے وہ عورت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی اللہ کی رسول اسرہ سم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کی رسول میرے پاس جتنی دولت تھی میں نے اپنے شوہر ثابت کو دے دیا اور اتنا نہیں میری بھکتی جوانی اور مکمل جوانی بھی میرے اپنے شوہر کو ثابت کو دے دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے اولاد بھی ثابت کو دے دیا لیکن جب میری عمر جب میری کمٹ ٹیڑی ہونے لگی اس وقت میرا شوہر مجھے طلاق دینے پر زیار کرنے پر آرہا ہے تو فوراً یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ سم کے پاس جاتی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے کہا قد سمی اللہ قول اللہ تجھا دلو کافی زوجیہ قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ اس قد سمی اللہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنی شوہر کی شکایتیں لے کر رسول کے پاس جئے اس وقت اللہ رب العالمین نے احکام نازل کیا میں احکام کی تفصیل بہان کروں تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا اور بڑی بات اگر سننا ہے اس احادیث میں غور کرو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس روئے زمین پر بے شمال نعمت اللہ رب العالمین نے پھیلا رکھی ہیں بہترین دولت بہترین نعمت بہترین حنر بہترین جذبہ اگر کوئی ہے نیک اور صالح عورت کا ہونا اور حضرات اگرامی عورت کو اللہ رب العالمین نے بے شمال خوبیاں دیا اتنا ہی نہیں بلکہ ایک صحابیہ رسول اللہ کے رسول صرف ہم سے آ کر شکایت کرنے لگتی ہیں صحابیہ شکایت کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مرد حضرات تو بہت آگے نکل چکے ہیں کیوں بس ابھی آزان ہو چکی ہے الحمدلہ اگر کچھ بن جائیش ہو تو انشاءاللہ نماز کے بعد اور دوسری اہم بات یہ ہے قرآن نے جو حکم دیا تفسحو فی المجالس یہ مسجد کے سلسلے میں کہا گیا ہے یہاں پہ تو مجلس خالی ہے تفسح زیادہ ہے یعنی باہر کے ایرے میں زیادہ لوگ موجود ہیں اور چیروں پہ جو ہم سے مقاتب ہیں وہ لوگ کم نظر آ رہے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے چائے نوشی وغیرہ سب سے پارغ ہو چکے ہوں تو آپ خالی مسندوں پہ تشریف رکھیں تاکہ بولنے میں اور سننے میں مزا سکیں حضراتِ ارامی قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ اسی وجہ سے مرد حضرات تبھی کمزور نہ سمجھے عورتوں کو کیونکہ عورت کی آواز سیدھا عرش پر ٹکرا رہی ہے ایک خاتون اپنے شوہر کی شکایت کرنے پر اللہ رب العالمین نے مستقل قرآن کی کئی آیتیں نازل کر سکتا ہے مرد حضرات بھی خواتین کو کمزور نہ سمجھے اور اتنا نہیں ایک مرتبہ امام شافی رحمہ اللہ کے ماں کے بارے میں تذکیرہ کرتے ہوئی واقعات یہ ذکر ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ماں کا مقام اتنا اوچھا رکھا ہے ہٹلر نے بھی یہ جملہ کہا ہٹلر کو جانتے ہیں ہٹلر نے بھی یہ جملہ کہا مجھے یہ ایک اچھی ماں دے دو میں قوم کو تیار کرا دوں گا جب ایک نہ مسلم یہ بات سمجھ سکتا ہے تو ہم لوگوں کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اوچھا ہے امام شافی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم موجود ہیں جب امام شافی فجر نماز سے پہلے درس میں جانے سے پہلے ماں اٹھ جاتی اور ان کی پگڑی اور ان کے کپڑے تیار کر کے رکھ دیتی اور جیسے ہی امام شافی کپڑے پہن کر نکلنے لگتے اس وقت ماں کہتی بیٹا ابھی ٹھائم نہیں ہوا رکھ جاؤ یہ ماں کی صفت ہے اگر ماں قوم کو اگر جگانا چاہیں ماں کسی بھی بچے کی ترقی کرانا چاہیں ماں بچوں کی پڑائی سے پہلے خود جاگے اور امام شافی رحمہ اللہ کی تیرے قوم کے سب سے بڑے ائمہ میں مشامل ہوگے حضراتِ گرامی ماں کے سلسلے میں اللہ رب و قرآن میں عورت کے سلسلے میں اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ کی سروع زمین پر بے شمار نشانیاں ہیں اس میں عورت بھی ایک نشانی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَمِن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَسْوَاجًا لِتَشْكُلُوا إِلَيْهَا وَاجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُهُمْ وَرَحْمَا اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عورت کے مقام کو بڑھاتے ہوئی یہاں کہا اللہ رب العالمین کی نشانی ہے عورت وہ خواتین اسلام اپنی حیثیت کو کمزور نہ سمجھیں وہ خواتین محترم اپنے عزت اور نفس کو خود اپنے عزت کو سمجھیں اللہ رب العالمین نے آپ کے مقام کو یہاں تک بڑھاتے ہوئی کہا کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ایک صحابی آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مرد حضرات تو بہت آگے نکل جا رہے ہیں کیونکہ وہ نماز باجبات مسجدوں میں آدھا کرتے ہیں مرد حضرات صدقات و خیرات کرتے ہیں مرد حضرات جہاد میں شریک ہوتے ہیں اس وقت خواتین اسلام نے اس بات کو سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اے خاتون کیا تم گھر کی پوری قدمت کرتے ہو وہ خواتین کہتی ہاں میں کرتی ہاں کیا اپنے شوہر کی قدمت کرتی ہو وہ کہتی کہ ہاں اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں پکانا سپائی وغیرہ آپ کرتی ہیں تو خاتون کہتے ہیں ہاں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے ہیں یہی تمہارا جہاد ہے وہ عورت چیخ اٹھتی ہے اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عورتوں کا اتنا اونچا مقام اور اتنا ہی نہیں اس عورت کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تھنڈے دماغ سے انسان سوچے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جبعیر علیہ السلام کے ساتھ جو وحی کا نزول کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیئے محترمہ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اللہ رب العالمین قرآن کے آیتوں کو نازل فرماتا اللہ رب العالمین اپنی وحی کو نازل فرماتا اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کی عزت و احترام کتنا اونچا رکھا ہے اور اگر سننا چاہتے ہو اس روئے زمین پر اسلام کی نشو عشاد اسلام کی اونچائی کے لئے سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا سب لوگ جانتے ہیں جب تک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے لیے اس وقت تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ غارِ حرام میں آپ لوگ جانتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں سفر کی ہوں گے غارِ حرہ اتنی اونچی پہاڑی پر جب وہ زدو لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیفن لے کر گھر سے تیار کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہی تھی جبرین علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کی رسول آپ کے پاس آپ کی بیوی آ رہی ہے وہ خواتیر اسلام سنیں اسلام نے عورت کو کتنا اونچا ربکا ہے وہ خاتون اسلام جو اپنے اندر حقیق سمجھ رہی ہے وہ خاتون اسلام اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہی ہے وہ سنیں حضرت جبرین علیہ السلام آتی ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کی رسول آپ کے پاس ایک خاتون آ رہی ہے آپ کی بیوی آ رہی ہے اللہ رب العالمین اس خاتون کو سلام کہتا ہے اور میں بھی آپ کو سلام اس خاتون کو سلام کہتا ہے یعنی اس روح زمین پر اگر جنتی عورت کو دیکھنا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی اسی وجہ سے یہ کلاف میں جب خواتین جب بینکے ہوئے تھے ایک ماسٹر نے سب سے سوال کیا اگر وہی سوال آج کس معاشرے میں کیا جائے خواتین سے یا چھوٹے بچوں سے بڑھنے والوں سے پوچھا گیا بتاؤ بچیوں بتاؤ تم آگے چل کے کیا بننا چاہوگی کوئی کہے گا میں ایکٹر بنوں گا جس میں لاکھوں روپے کروڑوں روپے بلیں گی کوئی کہے گا میں ڈاکٹر انجنئر بنوں گی یا اسی طرح کوئی کہے گا اور دنیا بھر کی چیزیں وہ ماں سن لیں اپنی بچی کو تربیت کیوں یہ نہیں دی جاتی ہے وہ اپنے زبان سے کہیں میں صحابی جیسی بننے کی کوشش کروں گا حضرت گرامی یہ تصور دیجئے ہماری زندگی کا ایکچول سے مستقل اگر کوئی ہے اپنے بچیوں کو صحابیہ جیسے کردار کو اپنانا ہے اور اتنا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں ہیں جس کے بارے میں اگر کہا جائے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اگر شہادت کا درجہ کسی کو ملا ہے وہ اس روئے زمین پر حضرت سمیہ رضو اللہ تعالیٰ کو جو خاتونیں تھی اور اتنا نہیں حضرت بلاہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پہلا حکم ملا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو اس وقت اللہ حضرت بلاہ رضی اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے آزان دوں ایک انسار یا صحابی کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے چھت پہ جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو اور اتنا نہیں وہ خواتین اسلام سن لیں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تخریر کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی محفل میں جب نظر نہیں آتے تب یہ مشورہ کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنا دیا گیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ایک صحابیہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا ممبر بنانے کے لئے میں تیار ہوں میں مون کو یہ کارفنٹر بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ممبر بنانے کا حکم بنا کر دینے والی ایک خاتون اسلام تھی یہی خاتون ہے اگر آپ غور کریں جس کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار اگر کسی کی بیوی قتل ہو جائے کوئی قتل کر دے اتنا بڑا مقام رکھا اندازہ ہے اس کی دیت کتنی ہے کوئی بتا سکتا ہے اگر کسی کی بیوی کو کوئی قتل کر دیا اس ایک عورت کی دیت کتنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے پچاس ہونٹ کے برابط دیت دی جائے کروڑوں روپے بن جائیں گے اتنا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا اور بھی اگر سننا ہے یہ سب عورتوں کی عزت و احترام کی تمام حدیثیں اور بھی بے شمار موجود ہیں لیکن یہ بھی جان لیجئے جنت کو سب سے آسان اللہ رب العالمین نے خواتین کیلئے بنا رکھا ہے خواتین کے لئے اللہ رب العالمین جنت سب سے آسان بنا رکھا ہے کوئی میدان جہاد میری جائیں گی کوئی مارکیٹ میں خون پسینہ بہانے کی کمانے کیلئے کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی معاشرے سے لڑنے کا کوئی حق نہیں سب مرتوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے البتہ ضرورت پڑی تو احتجاج ضرورت پڑی تو اپنے خوجت قائم کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں کہ نماز ان کے لئے اس مہنے میں کم کر دیئے ہیں رمضان میں روزے کم کر دیئے ہیں اور اتنا نہیں ان کے لئے جہاد معاف ہے اس کے بوجود اللہ رب العالمین نے کہا خواتین کی جنت ان کا گھر ہے خواتین جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہی خاتون ہے اگر ٹھان لیں تو عادم علیہ السلام کے سہارا بننے کے لئے خوال علیہ السلام جیسے بن کے جنت کے لئے ساتھی بنیں اگر یہی خاتون اپنی زد میں آئیں اپنی مخالفت میں آئیں ایک اچھے نبی کو بھی حضرت نوت علیہ السلام کے اس واقعوں کو بھی ذہن میں رکھیں نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی جب اپنی زدہ اور اپنی حد درمی بھی آئے عذاب لانے کا سبب بھی بن جاتی ہے یہی خاتون ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی تعریفیں بیان کرنے کے بعد خواتین ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلی ذمہ داری وَقَرْنَ فِي بُوِيُّ تِقُنَّ فِي وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ لَلْجَاهِلِيَّا اے خاتون اسلام ان کے لئے جمعہ مججد میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے گھر میں ادا کر سکتے ہیں کیونکہ گھر رہ کر گھر میں جنت بنا ہے گھر کے مرد کو جنت کا ماحول دے گھر میں رہنے والے بچے کو صحابہ و صحابیات والی طور طریقے ان کو سکھ لائیں اور اتنا نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے رسم کی وہ صحابیہ کا واقعہ بھی سنیں پردے کو اللہ رب العالمی نے اتنا اُچھا رکھا اتنا اُچھا رکھا ایک صحابیہ میدان جن میں جب اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہوتا ہے جب میدان میں تڑپی ہویا آتی ہے ایسی حالت میں مکمل طور سے برقے میں ہوتی ہیں پردے میں ہوتی ہیں تب ایک صحابیہ رسول ان سے کہتی ہے انتنے غم کی حالت میں اتنے پریشانی کے حالت میں تمہارا برقہ نہیں لکلا تم بے پردہ نہیں ہوئے اس وقت وہ صحابیہ ایک جملہ کہتی ہے اے خاتون اسلام اس جملے کو سن لے اس وقت وہ جملہ کہتی ہے خاتون وہ صحابی کا جملہ وہ صحابیہ کا جملہ جس نے کہتے ہیں شہید ہونے شہید ہونے والا میرا لڑکا ہے لیکن میری عزت نفس تو شہید نہیں میری عزت تو باقی ہے میں کیوں بے پردہ ہوں میدان جنگ میں بھی بے پردہ ہونا بلکل جائز نہیں ہے اور یہاں تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی صورتیں جو آخری آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس کے بارے میں چار شرطیں عورتوں سے اللہ رب العربین مطالبہ کر رہا ہے یہی بات کہہ کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں چار جملے ہیں ازاں صلی اللہ خمسہ اے خاتون اسلام کبھی آپ کو نماز معاف نہیں ہے نماز آپ کو پڑھنا ہے پانچ وقتی نماز پڑھنا ہے اور اسی طرح ابھی رمضان آنے والا ہے بہانہ نہ بنائے بلکہ رمضان کے روزے رکھنا ہے وَعَرْحَسَنَتْ فَرْجَهَا دنیا کا مشکل ترین کام اس وقت یہ ہے اپنے عزت نفس اپنی شرمگاہ اپنی عزت اپنی عابو اپنی حیاء اور اپنی سب کچھ بچانا ہے اس کے عین فرض ہے اور اسی طرح وَعَتَعَتُ بَالَحَا اور احمد چیز یہ ہے اپنے شوہروں کی عطاعت کرنا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وعدہ لے رکھا ہے وَعَذَقِلْ اَيُّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ جنت کو آجنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھلی اے خاتون اسلام جتنی اللہ رب العالمین نے خواتین اسلام کے لئے اس وقت سبسی سستی اور سبسی سستی اتنی ہے ہر چیز کے ایڈ کے لئے خاتون کا ہی استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ عورت کو اتنا حقیر بنا دیا گیا ہے اور عورت اسی کو سمجھتی ہے میرے عزت ہے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے عورت کے جو مقام و مرتبہ رکھا ہے ضرورت ہے وہ خواتین تو بہرحال خدر غنیمت ہیں اس طرح کی مجالس میں دینی محفل میں شریک ہو کر کم از کم اللہ رب العالمین کے احکامات تو سمجھتے ہیں لیکن وہ خاتون جو بلکل اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں شرک کی انتیاہی میں گئے گزرے ہیں ضرورت ہے ان خاتون تک بھی اسلام کی تمام تعلیمات کو واضح کریں تاکہ وہ شرک سے بچے برائی سے محفوظ رکھیں اپنے شوہروں کی اتعاد کریں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری کریں اللہ رب العالمین ہمیں جو حکم دیا گیا تھا جس موضوع پر اس کے سمجھنے کی کوشش کی گئی اللہ رب العالمین اس کو صحیح سمجھنے حضور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح جب تک ہمیں زندہ رکھیں صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھیں اور اسی طرح کوئی بھی مرد ہو انسانیت کے اللہ رب العالمین نے قدر رکھی ہے مرد ہو عورت ہو اور وہی کامیاب ہے جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ رکھیں جب ہماری موت ہو صحیح اسلام و ایمان کے ساتھ ہو وہ مارے ہم اندر براقصر